نسبت ہے موہے تے نور کوئی نہیں موہے تے نور کوئی نہیں نور نالوہر جے لے جو لیاں پسند کیتا نہیں کیلئے نور تتاووے کہ نور نالتلکووے نور نالوہر ہے باقی سب غیر ہے ماشاءاللہ اکے نور نالوہر ہے باقی سب غیر ہے اے گا لے نور نال تعلق پیدا کر نورم و کتابم مبین او نور کیڑ ہے تے کتاب بکھرے وے نور بکھرے وے نور بھی کتابے تے کتاب او کتاب خاموش ہے اے کتاب ناتک ہے قرآن قرآن خاموش ہے مصطفیٰ 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 امام غزالی لکھیا کہ حسد حسد اور بیماری ایسی ہے کہ انسان جسے لے کسی پائی نالاپنے نال سڑنا ہے نا اسنی شان شوقت شورت عزت دنیا بچھ اسنی آب و تاک جو دنیا سا مننی ہے کچھ کرنی ہے تے او سڑنا ہے تے اس نے موہے تے داغ پیونے نور گم پیونے موہے توں تکڑے والے ویچھ ویشت پیونے کول بیڑے تے دل نہیں کرنا کدھرے بندہ پھول کے پنچ سات منٹا دوبار دل کرنا ہے دفعہ کار جولاں کدھرے ہوگا ہے فرمایا اے حدیث نے اوالن اللہ کرن کہ اللہ تعالی نور چھک لیند ہے کہ ام یحسدونن ناس علا ما آتاہم اللہ من فضل کہ لوگان علیہ السلام تے ظلم کرنن حسد کرنن کہ میں حضل کیتا ہے فلانے تے تو ساں پیٹے درد پہ گیا چیز میں دیئے دیتا ہے میں چہرہ میں دیتا ہے چیز میں دیتا ہے شکل میں دیتی ہے اکل میں دیتی ہے اصل میں دیتی ہے دیڑے اللہ میں ہم آتے درد تو ساں پہنا پہ آؤ پھر میں نے فضل اللہ ٹکر کے نو میں تو سانیہ پوچھ گیا نا پانی چھوڑی آتے ہیں اور سڑو کل موتو بغیتے کنے اے نبی نا آتھ اے سڑو مرو کرج کرج کے مرو کرج نہ بتاؤنا اے توک توک کے مرنا کرج نہ رہنا اے ایک بندے آنے نا اے بوتھی جی بنائی ہو نینے تے شکل پیڑی کردے اسے نہیں ساری دنیا تے عبدار بھائی ساری دنیا غرص نہیں کھیڑنی بھی وہ پیڑیاں توں بھی بھول پہ کے درے پیڑیاں ہس پہ کے درے اے میں سیریس ہو کے رہنا ہے چب ہی گھنٹے بوتھی لمکائی اروے لے کیوں بس کسی تے خوش نہیں ہو جی بس کے اس طرح جسا ساری امت نے ساری کائنات نہیں زنباری اسی نے سیرے تے دے اے میں اوکھا سوڑا چب ہی گھنٹے بڑا ریزارور ہے نا تے بڑا نقریج نہ گھنٹا اے گھلے ہو نہیں اے اون ہے اصل و بندہ سڑنا ہونا ہے تک نہیں سکنا کسی بندے ہیں کسی نے عزتہ نہیں تک سکنا کسی نے شورتہ نہیں تک سکنا کسی نے کمالہ نہیں تک سکنا کسی نے علم نہیں سمجھ سکنا کسی نے بیانہ نہیں سمجھ سکنا تک نہیں سکنا تے آپ بول بھی نہیں سکنا سمجھائی نہ میدزاں ایک بیان ہو چیز ہے کہ جڑی انسان نہیں علامت اللہ بیان کی تھی ہے بیان کرنا بولنا انسان نہیں علامت ہے اللہ فرمایا ہے جڑا میں انسان بڑھایا ہے اسے ہمیں بیان کرنا سکھایا ہے الرحمنوں علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ انسان میں بڑھایا ہے چھپ کر را کے پہ جا گم سم میں ایسا بولنا سکھایا ہے اللہ بیانا میں سکھایا ہے انسان کیوں نہ بولے انسان کا ہوئے کسی جڑا بولے کیونکہ اللہ علامت جی تھی انسان نہیں کہ میں انسان بولنا دس ہے اللہ جی استاد ہوئے تو پھر نہ بولے اللہ آنا میں ایسا سکھا چھوڑے تو آنا میں تھی بولنے میں تھی شرمانی اللہ جی استاد ہو اللہ جی استاد ہو ایڈا گیا گزرے ہیں غبی ہیں کہ تھی بول ہی نہیں سکنا ہے اے پھر تیرا نقص اپنا ہے تو پھر جیڑے بولن بیان کرنن انہوں نے بیانا سمجھا حسد نہیں اینک لا اے حسد مار چھوڑ سیا ختم کر دے سیا مک ویسے تک تک کے مک ویسے اللہ نے فضلانا تکر نن ہے اللہ نے جیتے کرم ہوئے اتھے چاہیے کہ بندیاں شرم ہوئے جیتے اللہ دا کرم ہوئے اتھے چاہیے کہ بندیاں شرم ہوئے اللہ دا کرم ہوئے اتھے بندیاں چاہیے نہیں کہ اسے دل ویسے شرم ہوئے پامے اندر لاکھ ورم ہوئے تے قبلی والے تُو بد کے کس تے کرم ہویا کسی تے نہیں ہویا تے اتھے سب تُو بڑی شرم ہوئے چاہیے نہیں اس بارگاہ بچ تے میں آنا کہ بیسیت انسان آج جڑا قبلی والے نے خلاف کل کرنا ہے کیا لوگ کے لفظ بولنا ہے اور دراصل اندر قبلی والے نا الحسد کرتا ہے وہ آدھے انسان اصلا جا اللہ نے توڑے جا بشرے تے اور توانو نبی بڑھا کے پہ جاہتان تُسے خوش ہوئا ایک کینو بڑھانا ہے تے گدے بڑھانا چھوڑے آپ تے پھر اقرار بھی کرنے ہو کے اسی منعہ غلامہ یہ ہے وہ ہے تے بے کے پھون پھونتے ہیں تے ہو تے یہ نہیں ہے جی یہ کیا مطلب ہے یہ کیا ہے اس میں امکان یہ بھی ہے یہ بھی ہے تمام اے پھر یوں یوں کیوں نہیں اس نہ کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ پیڑ پہنیے کملی والے نے پسندنی پرداشت نہیں ہونی ازدد پرداشت نہیں ہونی یہ تا فیروزالک فضل اللہ یوتی ہے مہین شاہ خیرے بچے پہ اٹھنے جڑے بچے انہوں نہیں اٹھنے بچے پہ اٹھنے سمجھ آئی نا سمجھ آئی نا سمجھ آئی نا کہ میں آکھا کہ کملی والے نہ نسبت اے حسد ہے پھر کے وجہ ہے کے وجہ ہے کہ تُو نہ اعتراف نہیں تُو نہ اپنی عظمت نہ اعتراف نہیں تُو نہ کتھی اہلِ کمال نے یہ بات لوگوں نے کہ اُتھے بول نہیں سکنے تھے تاں تے تھلے تھلے بول سکنے تو اُتھے حسد نہ اظہار کرنے دل اُتھے بھی کرنے حسد کرنے تھے پر بوتھے تھے پہنی ہیں اُتھے بوتھے تھے پہنی ہیں اُتھے نبی نلوی دل کرنے حسد نہ پھر بچہرِ حسان جاکتے حسان چاہ دے ہوئے نبوگت تے کی انہیں ضرور بڑھانے ہیں دل کرنا ہے بات لوگا نہ پر پتہ ہے اُمت بوتھے تھے مرسی انسان نہ اوہ ضمیر بھی ہے وے اور میں گل نہیں میں تسایہ تسایہ کون لوگ آنے جڑے آنے نسانہ بڑا پائیے صرف بڑے پائیے نہیں عزت کرو آج کال تو لوگوں جڑے بڑے پائیے نہیں عزت کو نہیں کرنے آج کال نے دورتے چلو بڑے پائیے نہیں خدم یہتے نبی الہ لے تو اسی صلوک کر سو شرم کرو میں گل کے تھے آ رہا میں آنا پہ آن کہ مٹی آپ نے آبا مٹانہ نہیں ہے یونوگی تو آئی کھلارؑ پی... اون جوane پہ آج گا کھلارہ بھی پہ آج تھے کھلاڑہ وی بار پہ گا observation تو میںbly گلان آبیا میں وی کہاں پر آیی ہے یہ ہے آپ – پادا tha ایک گال میں آپ نے گال پائی ہے کیونکہ ایک گلہ کرنے واسطے بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ فضل چاہیے گا تے کھلاڑے تے جس را گائی نا گلہ ہاں اے میں گلہ گانا ہونا تے میڈے جتے داند پھرے بنجے نا آہ او کھلاڑا پھر جڑے سمجھ آئی نا آہ تے لگا رہا ہوں مزابین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے نکتہ خوشہ چینوں کو سٹے چڑھنے آلے ہوئے ہیں غریب لوگ وڑے وڑے چودریانے تھے ملکہ نے خلاڑے لگنے ہیں جس لئے تھے پیچھے کڑک چاہ کھڑنے ہیں پیچھے سٹے لوگ غریب لوگ چڑھنے ہوئے ہیں میرنیز آنا ہے لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر امبار آئے نوے مضمون کہنے کی آج میں پھر لتھانے میدان بچھا او جڑے گلان سن کے سٹے چون کے گلان چون کے کرنے آلے لوگوں نہ ذاتی استعداد کوئی نہیں مطالعہ کر کے گل کرنے نہیں او جڑے سٹے چون کے گلان کار چھوڑنے تقریران بیان کرنے آؤ نا خبر کرو کہ آج نسین الدین بول نہیں پھر خبر کرو میرے خیر مند کے کونچا چینوں کو ان نقرا نہیں کسی آکر جی آپ نے بڑی آئی کی دی تو سنجھ کوئی بڑی آئی ہوئے تھے دزو نہیں ذالک فضل اللہ یوتی ہے من واما بن عمت رب کا فضلہ بیان کر حضورہ حکم ہویا کہ میں جڑا فضل کرا ہوں ساتھ تسعہ کر لگا اس لیے مثالے میں دینا ہونا مثال کہ آلہ مالک ہوئے تھے نوکران دے جوڑا بھی کپڑا بھی آلہ لباس تھے شو دے تھے کٹیا کپڑے پا کے میلے کچیلے پھرے تے لوگ پچھوڑ گلیاں جی وہ یہ مالک غلام کس نے ہے نوکر کس نے ہے کہ جی فلانے صاحب نے مارو ہے بہن شودہ مالک کپڑے ہی نہیں دینا دندہ مندہ پھرنا پہ ہے تے مالک دینا ہے اساں کپڑے پیسے بھی دینا ہے اوہی شودہ ہے نہ کپڑے پانے ہیں نہ نانا تونا ہے نہ مو متھا بڑھانے ہیں مو متھا ہی نہیں بڑھانا نہ مو نہ متھا دے جن پانو لتھا اوہ گالی نہیں کرنا تھے مالک تھے غلامے تھے میڑے ساری دنیا مالکہ میڑے دینی ہے اوہ غلام چنگ ہے بولو پاگل ہے نا بے وکوف ہے نا اوہ مالک نہیں عزت نہ باعث بڑھیا یا ذلت نہیں باعث نہ ذلت نہ باعث ذلت نہ بڑھیا نا اسی طرح اللہ عطا کرنا ہے ہر انسان جو کچھ ہو چاہنا ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان نبیہ نے برابر دے رہے ہیں جتنا کملی والے ہیں دیتا تو ساں سارے ہاں دے رہے ہیں پھر تو ساں جتے کملی والے کے فرقے ہیں سمجھائی؟ اوہ ساں کملی والے ہیں اتنا دیتا کہ تو سانیاں چدہ پشتاں پتا کوئے ہیں سمجھائی؟ تو سانی جتنی استعداد ہی اتنا دیتا کیا آنکھ بندہ ہے کہ نہیں کہ اوہ اپنے مالک دیں جس خالق نے پیدا کیتا ہے جو اس خوبیاں دیتیا اوہ تحدیثِ نعمت کرے آنکھے کے میرے تھے کرم کیتا ہاں کرم کیتا میرے تھے بجا ہے ناز کروں جتنا اپنی قسمت پر بجا ہے ناز کروں جتنا اپنی قسمت پر نگاہِ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے یہ اپنی کوئی تعریف نہیں ہونی یہ اللہ نے فضل نہ ذکرے اور ہر اچھے لوگ جنتِ اللہ نعمت آتا کرنے ہو کرنے ہو فخر نہ لیں اللہ نے فضل نہ تیت تو میں آگیا کہ اور میں گلان سمیٹنا کہ مٹی جڑیے اوہ مکانی ہیں اپنے آپ یہ آنے نہ کہ کیوں وہینے ہو عجمے شریف کیوں مننے ہو بغدا شریف کیوں مننے ہو گوڑنے شریف کیوں مننے ہو پاک پتن شریف کیوں مننے ہو پھئی مٹی اوہ مکایا جے وہ آپ نے تُسی تے حالے تاکہ اوہ نی مخالفت کر کے بھی نی مکے ہو اللہ اللہ تے اوہ تے آپ نے آپ آم مکایا ہے اوہ مکایا ہے اور جتنا مکایا نے اگر مٹی مکے تے درختاں اتنا قد دے سکنیے اتنی سبزہ اور شادہ بھی دے سکنیے اتنی طاقت دے سکنیے اتنی یعنی پھیلاو دے سکنیے کہ دنیا ساری کھلو کے طرح خطہ تکنی تے اس نے سائے تلے بینی اے بورڈ پا میں پڑی ہو گئی ہے لیکن آج بھی نجمی صدیقی بیٹھیں تے اور لوگ گرائے نہیں بیٹھیں تُسی دس ہو تُسی اسی بوڑی تلے بے کہ تُساں فائدہ نہیں اٹھایا ہونی بینے ہونا جتنے بھی پتر رہے گا یہ تو موسمان یہ کہ اللہ نے تو مالک ہے نا ہر جوانی بھی دینا ہے شباب بھی دینا ہے تے گڑاپا بھی دینا ہے کیے ہو گیا جے سیام نہیں پوڑنی جڑی بن بنی جڑی پوڑ بڑی ہو گئی ہے لیکن سایہ آج بھی دے رہی ہے نفع دے رہی ہے نا اللہ اس وچے نفع دینی نی صلاحیت رکھی ہے چلاو گلا میں مقاش اور زنے اے گا ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ اس وچے نا دے رہی ہے تے سایہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے نا اس نے وچھ کچھ بھی نہیں زاتی طورت ہے بھوٹا ہے اسے جگہ نفع بھوٹا نفع دینا پہ ہے تو سمجھ بنی نا بھوٹا سیام نہیں بننا بھوٹا بھوٹا نفع دینا پہ ہے تو کملی والا نفع نہیں دینا بڑے افسوس نکال لے بڑے افسوس مات ماری گئی تیری مڑ بچھے آ اپنے پیو دادیاں دار تیرے پیو دادے جائل پامے تو پڑی ہیں دو چار لفظ لیکن انہاں مشرکناک انہاں بے دیتاناک او کملی والے میں غلام ہے او تینے کل اچھنگے ہیں او نانی شکلہ نورانی ہے یہاں تینے موہے تے تے حیرانی ہیں حیرانی لیے تے ویرانی نہیں ہیں اجڑے ہی موہے اے اجار نہیں اے میں پہ دسنا کے جس طرح انہاں اس کمائیانہ دے درکھ لوتا موکایا اسی طرح بابا فرید الدین گنجے شکر آپ نے آپا موکایا آپ نے آپا موکایا ہاں قدر مردم براہے او کے جانے یافتم مرزا بیدل آکھیا اینا سیوریاں واسطے یا اللہ واسطے کہ میں اتنا موکایا ہے اس نے رستے بے جاپڑے ہیں کہ میں اس مالک ایک مستقل جان چاہ دیتی فرمایا ہے اور موکی آیا نا اور میں تدا مکانا نا اور میں تدا زندہ رکھ سا بلکہ اور تُو موکی بھی بیسے دکترنا میں ہمیشہ واسطے زندگی دیسا سمجھائی اے پھل اگنے پہنے اے مٹی نیا قوتا خرچو یہ مٹی مکی ہے یہ 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 کہ انہا ہوگا یا یاس آج تک پھول تکنے پہ ہونا خاک سے لالاو گل سمبلو ریحان ریحان نکلے خاک سے لالاو گل سمبلو ریحان نکلے ارے تم بھی پردے سے نکل لاؤ کہ ارمان ارمان نکلے تم بھی پردے سے خاک سے لالاو گل سمبلو ریحان نکلے ارے تم بھی پردے سے نکل لاؤ کہ ارمان ارمان نکلے تم بھی پردے سے نکل لاؤ اور کیا کوئی بزمے ہسی زیرے زمی اور بھی ہے کیا کوئی بزمے ہسی زیرے زمی اور بھی ہے پھول کیوں چاک جگر چاک گریبا نکلے پھول کیوں چاک جگر چاک گریبا نکلے پھول کیوں چاک جگر پتہ لگنا ہے کوئی سوڑیا نہیں محفل اس زمین نے تلے بھی ہے چیڑا پھول نکلنا ہے گریبا پھار گریبا چیڑا پھول نکلنا ہے چیڑا پھول نکلنا ہے گریبان پھار کے لگنا ہے پتہ لگنا ہے اس زمین میں تلے کوئی محفل سجی ہے سوڑیا نہیں اوہ کتنے کتنے سوڑے چلے گئے اوہ تو اپنی بوٹھی چاک پھر نبیج میں بن سوڑا کدھے شیشہ تک یہ اسی ترتیت یوسف ہی قدم رکھے آیا ٹھیک ہے ڈیڑی ماں تو یوسف سوڑا پڑھنا ہے لیکن یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا مو تو دیکھیں میری صورت دیکھنے بات پہلے شکل تاکل 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 اس زمین نے تلے بڑے بڑے سوڑے لیٹے اے جڑیاں پھلی صورتہ میں صورتہ بیانیاں اے پھل یا صورتہ تلے سوڑی آئین تاں پھل پہ گھڑنے نہیں سمجھ آئی اس واسطے اے تک قدم غور نہ رکھ آئیستہ رکھ عمر خیام آکھ خونک خونک کے قدم رکھ اتھے ہر ذرے اور ہر پتھر تلے ایک لالا رخ سکتا ہے مت کسی نے موہے پیر نہ آئین کال تو بھی اس مٹی چھین پتہ نہیں کتنیا نسلہ تیر پشتہ تیرے موہے قدم رکھ رکھ دو آج تو دا اگر زور دیتا ہے اس سا صحیح استعمال کر تخ خاک اے جڑیے بزم حسین اور بھی کیا کوئی اے ہوا چلنی رہی ہے اے کملی والے نے کرم نہیں ہوا چل رہی ہے اے پتہ لگ رہا کہ کملی والا میری آواز سُڑ رہے ہے اے ماں پتہ ہے اے ماں پتہ ہے ہوا اللہ ٹور رہا ہے ماں پتہ ہے تو ماں تبلیغ نہ کر رہا رہا ہے ماں پتہ لیکن اس ہوا بچ خاص کرم نہیں خوش ہوئے اے مدینہ والے نہیں سکار اس نہ چلی گئے اے پتہ غلام بیٹھے ہیں کہ میں بول لہ بیاں کہ کملی والے نہ ذکر کر رہا کہ حضور نے سچ غلام بیٹھے جنا اللہ غلام دیتا ہے جنہ نے گاٹیاں جو توق نکلے آیا جنہ نے گاٹیاں جو نکلے آیا پتہ ہو نا 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 چنید آم کے سگارہ کلا تابی بندی شنید آم کے سگارہ کلا تابی بندی چرا بگردن حافظ نمی مین رسنے چرا بگردن حافظ نمی مین رسنے چرا بگردن حافظ نمی مین آم آم نا نا سوڑیاں آم آم کالی ظلف والیاں آم لیل ظلف والیاں آم شفاعت تاج والیاں جہان راج والیاں اور امت نی لاج والیاں سنے کہ تُو آپ نے غلام آپ نے گلاج پٹے پانے تاج پتہ لگے کہ کملی والے نہ غلام ہیں حافظ آنے چرا بگردن حافظ نمی کنی رسنے سنے حافظ نے کوئی پٹا کیوں نہیں پانے آم 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 اپنے اتھو پا تے یاد رکھو آسان گلی آج پٹا پہ کملی والے نہیں گھلا بینا آسی بے خصو میں نہیں ہاں تے پھر مقلد ہیاں کس نے امام ابو حنیفہ نے او کلادہ بی ہے امام ابو حنیفہ میں میں نہیں بنیا آسان کو رشتہ دار نہیں ہے چار لفظ پڑھیں 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 دل بنے تو ملے آسان تے نہیں تے سوال کرنا ایک شریعت تا اگر امام ابو حنیفہ نہیں تا سکتا تیری شکل ہے اسی مقلدہ کملی والدہ کلادہ بھی اولیاء اللہ دی نسبتہ کلادہ بھی ہے لیکن اسی اس دائر جو ملنے جتنا کملی والد دسے ہے اسی شرک جنہی پہنے اسی مختار کل اور مشکل کشا آجت روا اللہ دو سمجھنے جڑا نبی دا اولیاء اللہ دا جڑا اقید آیا اے آجتے خطیب درباری رسلہ خار ملنے دا اقید نہیں پیرہ نو خوش کرنے دے دربار جو بول دیں لوگا نو متوجہ کرنے واسطے پیرہ غلام بڑھانے واسطے خوش آمد کر پیرہ نو خوش کرنے تے او بھی انہ انہ چار ننے بھئی یہی بولو آج داست چھوڑیا کہ آج اے بولیو اے لفظ بولیو اے منی تعریف کریو پر آخیوں بچا بچوں کہ مانا ذکر بھی کریو تعریف بھی کریو لیکن بچا بچوں کہ اللہ رسول نہ پامے دلے نہ کرو نہ کرو مانا ضرور کریو میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ تعال تو دور تک بڑے بندے بیٹھیں پرانے لوگ اے اے سیام جتھے آنے گھوڑ لے بیٹا نہ فیدہ آو تسی گھوڑ لے تسی کسی علم ہے ہو نا تسی بھوم وڈے فاضل تو میں تس مقابل نہ فاضل نہیں لیکن میں ایڈا فاضل بھی نہ فاضل فضول ہو نا فاضل فضل گلوی ہونا اے نا نا سین جڑا ہونا ایک اسی گلو ہونا تس اے نا فال تو نہیں تس دو دو آتھ کرو میں نا لہا 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 نال نمی نسلہ برباد کرنے بھئیو تبا بے کرنے نمی نسلہ گوڑنے والے تس نظران موتاج نہیں یاد رکھو لیکن آپ نسلہ نے عقید گمراہ نہ کرو اے آج نمی جڑے لوگ اٹھے تبلیغ کرنے نمی 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 ملے 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 دنیا ملے ملے دنیا چکر مارنی ہے جی چکر مٹی دنیا چکر مار رہی ہے کہ کوئی تھے بندہ آیا غیب ہو گئے کدھر گئے یہ کون ہے مٹی دس نہیں بھی تھے کوئی بندہ آیا ہو نمی ناؤ سال آٹھ سال ہو گئی فرید الدین گنج شکر آ تک پاک پتہ نجاج بھی بین گئے تے اُتھے جڑا فرید نہ ذوق لے کے بن فرید میں نہیں ہونا نویک لہ تنہا بے نظیر بے مثال تے اس بے مثال فرید نے فرید تعلق پیدا کی تھا بے مثال تعلق پیدا کی تھا اللہ بھی آکھا میں تیرے نالفرید بے مثال تعلق ثابت کر کے دس سال ہوگا ہاتھ دے روزی کہ تیرا دروازہ کھل سی تے لوگ آکھ سر اللہ محمد چار یار ہاتھ ہاتھ خواجہ کتب فرید 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 ہم فرید یا فرید تو سانہ ناکہ دے کسی کی دائیں ما کار چاہ کنی نے اس جمیہ جے وے تو سانہ کار ما کنی انہا بس ملے جنا کنن اے فلانی گل کیتی تے فلانی نے کیتی چنگیا پیڑیاں گل جن ذکر کار چھوڑن تے جس احترام دن انہ ناکن انہ ساری عمر آپ مالک احترام اور احترام ناکہ دا تو شورت واسطے کرنا دنیا داری واسطے کرنا آپ مقبول بنانے واسطے دنیا پاپلر کرنے تیری نیت خراب ورنہ آج تیرے تفرید الدین کی فرق عبدالقادف جیلانی اور تیری اس کے فرق او بھی انسان ہے تو بھی انسان ہے تو بھی تبلیغ کرنے اولا بھی تبلیغ کی تبلیغ کر کے ٹھوڑ گئے تم والے کھڑوتے ہیں تو بندہ نہیں پوچھنا اتھے وقت پہ گیا دو پہ گیا دنیا ٹھوڑ ٹھوڑ اے ہو رہے اندر کوئی شیعہ ہو رہے مسئلہ زیر غور ہے ایسا ایک منٹ آخری گل پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا تم بھی ضروری میں سیامان بندیاں پہ آنا اے حسن آباؤ اجداد نام میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ لہ ایک خاص تعلق نگران ہے سمجھ آئی نا میں دادے اپنی تعریف اس وقت سے نہ کرنا جو لوگ آکس پہ پتور سے تعریف کرنا ہے میں تعریف نہ کرنا لیکن انہوں لوگ آن تک کیوں میں ایک دسان دسان گل سچی روا دولہ شریک نے سامنے بیٹھ رہے میں لنڈن دو آیا کہ سمان کوئی زیادہ ہو گیا تھوڑا جا تے میں کہا انہوں کس طرح انہوں واپس کرنا دے لنگر نہ سمان ہوئی سبیکر بغیر تے والد صاحب ماں فرمایا فون دے نال کے نام لنگر نہ مسجد نہ سمان سبیکر بغیر میں کہا سمان آپ زیادہ ہوگئے خیر انہوں فرمایا میں کہا اچھا کوشش کر سام او کھلتے سمجھے کچھ پیر صاحب او انتا کیا دوڑ کے آیا آنکھ لگا تو گوڑلے شریف بابو جی انہوں پتر یا خلیف یا رشتدار تیری شکل ملنی انہوں میں کہا جی میں انہوں پوتا ماں اس جناب آنس ہوا اس آگ ریا طل ویسی سمان لیکن گلما پول ویسی اجرا سمان پول ویسی پر گلما پول ویسی آگ کینگیا پرے ماں سارے لوگ پاسے کھاڑ کے ماں کھول گا میں تو سان مرید کوئی نہ میں اپیریا فکیریا در ایڈے نہیں اسی اللہ رسول در بی ایڈے کوئی نگیا تا کوئی تیرے دادا صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ لینوں میں روز بیکھنے واسے بن آیا میں کہا میں نے دادے تُدھا کے نظر آیا آنا بڑا پہ اتنا خوبصورت آدمی میں نہیں ہوئی کہ اس نے لباس سادہ اور ٹور اور گل اور گفتگو اور اس نے جڑا حسن آئی اتنا آئی کہ ماں میں روز بلا ناغ بندیا صرف پانچ میٹ کھال کے تک بس میں چلا بند میں دل سہراب ہو ورن ہے اور ساری دیار میری آمد اللہ کہ جساں وے کے کوئی ایجا چیرہ فیر و لاک بے بے کہ ایجی چیرہ بے کھیا نہیں نادیدہ حسن جڑا حسن نہیں تک اس نے خیالات لے سمجھ آئی کہ میں اس بندے گوڑ لینے بیٹھے بندے جنا تک دشمنی نہ کرنا تو اور گال دشمنی نہ کوئی علاج نہیں اوہ تا ابو جال ابو لاب مکہ بچ روز ٹڑھ روز حضور سامنے مل لے انہا حضور نے حسن تک مال آتا نہیں من لے بڑی صوفیات اللہ بڑی بات نہیں لے حسن جیسے بغض آنج انہا رسول نہیں من لے اس ہی آنکھ آیا نا پیڑا چہرہ نعوذ بللہ مہینی تک محمد جی اوہ بھی چاچا آیا نا اس آگیا پیڑا شکل پیڑی شکل تینڈی بفت حاض لیسا وجہ ان کابی بور اوہ کہا چھوٹا توں میں بد شکل توں میں یہ تا سون ہے یہ جیسے سون تا جمعی نہیں تے نا کوئی مات جمسی وَأَحْسَنُ مِن كَلَمْ تَرَقَتُ وَعَنِي وَأَجْمَلُ مِن كَلَمْ تَلِ دوہا ساتھ چاکے اساں اپنی بدشکلی نظر آئی میں شیشا مات ابو جال کھلوتا ہے تے اپنا پیڑا بوثا نظر آیا تے ابو بکر کھلوتا ہے تے سون نال دفنے سمجھائی تے سون آپ بھی تے سون سون آ سون آن آن تے جڑے کو جے ہو نا شیشا کدے کو جانی ہویا شکل تک نہیں ہونے نشیشیا جے جی بھی آئے بندہ تک نہ تے آئے بھوث ہونی نا سئی جے جی بھی آئے گزار جو گئی سئی پر فضلی اپنے اوزن تے پھر لیکھا ہونا مات میں راتی کو بہتر ہوگیا ہوا شامی میں لیتے شکل کوئی نہیں مات فضلی اٹھ اللہ نور نے ٹیم اٹھ اٹھ مات کوئی فرق پہ آگیا ہوئے پر پھر افسوس ہی ہونا ہے کوئی شکل فرق نہیں پہ آئے جی تے رات کالی اسے جو وقت گزر آئے تک ہو تے شیشہ تک نال شیشہ پیڑا نہیں ہونا شیشہ بد شیشہ چھوٹ نہیں بول بول اندو نہ ہوئے سکھ نہ ہوئے کسی کافر نہ ہوئے شیشہ سچ بول سی اگر ٹھیک ہے کہ نہیں تے پھر اپنے اپنے چیرے کر کر کنو شیشے آگے کون سون ہے پتہ لگ ویسی نا اقاعد نے بارج کون سچ ہے اور آل ہے بولو بیان کرو اسی کے جان لے جو کچھ جانتے ہو بیان کرو نہیں بیان کرتے تو ثابت ہے کہ تم جانتے نہیں اور اگر یہ کہتے ہو کہ جو جانتے تھے وہ خاموش رہے تو جو بولتے رہے وہ جانتے نہیں تھے بولنا رسول اللہ کی سنت ہے خطیب ممبر کائنات ایک جملہ بول رہا ہوں میں خطیب ممبر کائنات سرور کائنات فخر موجودات کون ہے خطیب ممبر کائنات کون ہے اور خطیب عرصہ محشر کون ہے جتھے نبی بھی چپ کار حسن کون تو بولنا حضور کی سنت ہے چپ کرنے کے محل کو بھی سمجھ نہ چاہیے اور بولنے کے محل کو بھی سمجھ نہ چاہیے جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں چپ رہنا جہالت ہے اور جہاں چپ رہنے کی جگہ وہاں بولنا جہالت ہے سادھی نے کہا تو جہالت لیا بڑی دلیل ہونی چنگا جیت کے سمجھ جائے لے چپ رہنے نہیں جائی بول بہو بہو بول لے چپ کر رہے جسا اتنا پتہ نہیں کتھ بول رہے کتنا بول رہے کتنا بول رہے بارش وزنی نکرے کے قطرے اور نکرے گال صحیح تی انا کل شین خلق نا ہو بی قدر اصلا ہر چیز انداز نال پیدا جیت بارش کتریاں بریک لوا چھوڑنے مجال کی دوہ کترہ ٹی رکھ چھوڑ ہر چیز نے ایک مقدار ایک بول رہے کتنا بول رہے تسی ایک سو میں بول لیا تسی تھوڑے بولے ہو آج تک آپ نے آپ نے آپ یہ گلان نمی نمی کی تی آج جنا گلان نہیں میں تردید کی تی تی بول لے رہے تو میں اس نے جواب دینا پیانا سمجھائی تو سنیا آوازہ میں تک پہنچ میں ولی اللہ نہیں آ لیکن ضروری تنی کہ جڑا اور بند آوازہ آوازہ تھا اللہ اتنا فضل ہو گیا میں تھوڑا تھوڑا میں پیسہ مجھنا کہ اللہ تعالی بچا وے کوئی کمانڈ نہ آوازہ میں ان کو چیرے وے پڑھ بن آن اندر جڑا عقیدہ کے ا حقیقت نہیں بہت کٹ تی غلطی کھا آوازہ اکثر میں سمجھ بنا کہ ایک ایش ہے چیرے والے نلطلق نا بد دوہا نے چیرے نلطلق نا بد دوہا نے چیرے نلطلق اس واسطے چیرے نہیں سمجھ آگئی ہے چیرے پڑھ کے نیا چیرے پڑھ کے نیا تے عاشقہ نے چیرے بھی پڑھ کے نیا جڑے کملی والے اوہ عشق انہیں چیرے پہ لکھ ہونے کوئی پہچان نہیں ہونے لیکن بول بہن ہے کہ عاشق رسول ہے عشق مو پر میرے لکھا ہو تو کیا اس کا علاج عشق عشق مو پر میرے لکھا ہو تو کیا اس کا علاج جان پہ جان نہ اور وہ پہ چان گئے عشق مو پر میرے لکھا ہو تو کیا اس کا علاج جان پہ چان نہ تھی اور وہ پہ چان گئے جتنے لوگ دنیا تے پھرنے پہ سینہ نہ جان نیا کون لیکن جس وچ عشق رسول ہو نیا اس نہ چیرہ بول پہ نیا اس نے نیاز من دا کیونکہ اس نے محبوب نہ غلام ہے اس نے آقا نہ غلام ہے اس نے بھی غلام ہے جس نہ آقا نہ تعلق نہیں اس نہ اس نہ کوئی تعلق نہیں کیونکہ اللہ نہ دوست کملی والا اللہ اولیاء اللہ سردار مالک کملی والا ادھر پیج نہیں اگر ٹھیک نہیں میں تو ساتھ تذیر کرنا گال کر نہیں پہنی مڑ کے نہ جبجہ سمجھے کچھ غبی سہن 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 کچھ پلے کھے چھن کچھ شکے کوئی تکنے بہن بارد اللہ سی اور سن لے اے کوئی اور پہ پڑھ لے کئی شکر کوئی زلزلہ آیا کوئی بد عقیدہ ہو گئے انت مڑ پہن کہیں یہاں تھم کے کہن گئے گبرائی بیچو بنی ڈوب چھوڑی آنے میں آج ناب کے کڑ کڑ دے کہیں کہیں وہاں ڈوب کھڑے آنے کہ میں غوث پاک نے ترم نال تستگیر نے ہاتھ نہیں تاک دل کڑے سمجھائی کہیں ڈوب گئے ڈوب گئے انہاں تے نبیہ ہی نہیں ماندا مڑ کے میں تو ساں کی تم مانا جنہ نے گمرائی کسمت لکھی اونا کون دے سکنا تے جنہ چی ایمان نہیں رت اے اکل اے اونا سمجھ آگئے تے مزید کسی شک اے وے تے گولنا کول تے پھر کڑا آل گولنا تو ساں نے کول لے اتھے تکڑے واستے چلے ونے کوالیاں سنننے دربار تکڑے اور پھرنے ٹرنے جاسوسیاں کرنے سنگ گلان خبران کرنے فلانا کے ہو گیا تے کرے نا پتا ہی کوئی نہیں پیچھے کے ہو گیا تے جاسوسیاں کرنے گلان تک نہیں تے ایو تکیا کرو اُتھے ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہے فقیر جا اُس کھل قدے اللہ رسول نے گالوی پوچھ کے نیا کرو اُس آئی تے تُس کھل پوچھ کن سی اپنے کھل زیادہ علم والے کھل 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 سی نا سی فَسَلُو اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُن تُم لَا تَعْلَوُن مَنَا جَانْ سَاد مَنَا اپنے زیادہ علم والے کھل پوچھ دے سانتو سان پر اپنی چھاننی جو کھٹ کے سان سان اے چھاننیا غلط نے اے او چھاننیا آج گر لگیا یعنے جنا جو ایمان رہے ونہ تے بد عقیدی کچھ رہے ونہ ایمان وق میں نی تا لگا او اچھاننیا تو بچو اے تُسی جڑے سکھے مکہ مو کہنی کہ دنا مو ترون اک گلان چاست ایک کیوں نہیں رہی تُسان او عقید تُسی اینا کو تُسان میں بزرگاں نے حقیدی تر کھڑ کے تُسان پہ آنا کہ تُسی بزرگاں من تُسی نہ من نم 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 ای ای انسان جس نبیان نہیں من ای انسان جس اللہ نہیں من تُسی کھڑی بٹی کمال کر سو نم 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 سمجھائی یہ کوئی ایسی گال نہیں لیکن میں آنا کہ نم 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 سنت رسول مل مل قرآن و سنت تعلیم مل جی صحیح نم نم جی پیرہ گل کم کرنے سب نم ساب دادی آنا قرب آسل کرنے و آسل دنیا و آسل و آسل 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 گولڑے شیف نے ظاہر نہیں انہا گولڑے شیف نے درگان کوئی تعلق نہیں جڑے دین اور مذہب نی حوال ای تکنین انہا گولڑے شیف نی تعلق سمجھ آئی اس نسبت کوئی اشکال ہو یا فقیر آذر انشاءاللہ تو سان ضرور درسی اللہ سان سمجھ اور رات بھی وقت کافی ہو گیا اے تنبیہ ضروری حضرت پیر میل علی شاہ صاحب نے تصویہ مابین سنی وشیعہ وچ ضروری تنبیہ فرمائی اے چودہ سترہ اے چودہ نکات سمجھو پاکستان نے خلاصہ شریعت اور قرآن دا میرے دادے نے ایک چودہ سترہ بجویان کر لیتا فرمایا کہ باوجود اس کے بوجہ غلو اور حد سے بڑ جانے کے بدتینت اور فاسد اور رائے انسان انہی امور صحیح سے نتائج فاسدہ کا استمباد کر لیتا ہے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ ایسے نتائج کو شیعاتین معنویہ سے تعبیر فرماتے ہیں مثلا حب اہل بیت بشہادت قرآن و حدیث و قرار داد اہل اللہ کمال ایمان کا موجب ہے مگر بلکہ بلکہ این ایمان ہے اس اصل صحیح میں غلو کرنے والے دو فرقے ہوئے ایک فریق نے بغض و صحابہ اکرام کا راستہ لے لیا کہ انہوں نے بعد آن حضرت بخیال ان کے اہل بیت کا منصب اور حق غصب کر لیا ہے دوسرا فریق مآد اللہ خدا اور رسول اور جبریل تک کے گستاق ہوئے بدی خیال کہ رتبہ اہل بیت اور صحابہ سے تقدم پر نص کیوں مبارت نہیں ہوئی یہ سب اسی اصل صحیح یعنی حب اہل بیت میں اے پیر میر علی شاہ صاحب بول رہے اہل فتو اللہ ہو اے مولوی یہاں کو اے مولوی تم حبت علی کیوں ہے ٹھیک ہے کوئی سیر چانے تو میں کہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت خدا کے قرب کے ذرائع سے ہے اس کے باوجود اگر حد سے بڑ جائے یعنی انہی نیک بندوں کو معبود بنا لیا جائے سمجھائی نہیں معبود بنا لیا جائے یا ان کو مستقل طور پر تصرف کرنے والے سمجھ لیا جائے یا اس طرح تصرف میں شریک سمجھ جائے فی اللہ تصرف کرنے تھی بنا لال انہیں انہیں مشور انہیں کرنے اللہ فرمایا غلط شریک سمجھا جائے کہ اللہ تعالی ان کی شرکت کے بغیر جہان کا انتظام نہیں چلا سکتا جیسے سلاتین و عمراء اپنے نائبین حکام کے بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے اور ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہی محبت موجب شرک ہو جائے گی تو میں اگے گل کیتی ہے اے مولی صاحبان سنکنے تو اسی نمی گل نے ایک بڑے شیخ حدیث صاحب انہوں نے گل فرمائی یہ میں رکھ پہ ہے وہ میں لکھ سا امت کو پچھ سا میں چلو بہوں انپار جی آدمی آن تسی پڑھے لکھے لوگ مدد سے کہ اولیاء اصل نعرہ مینہ نہیں اے نعرہ نعم مولا و نعم نسی نعرہ اٹھے تو میں کہ کر رہا کہ یہی نائبین حکام بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے اور ان کے بات اور ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہی محبت موجب شرق ہوگی اور وہی محب مشرق اور ناقابل مغفرت ہو جائے گا اوکی آنے نہیں شیخ علدی صاحب لکھ انہا سمجھے جناب تو اسی بزرگا نے کہا جم پہ سمجھے نہیں میں کہ جناب مہربانی ولی نے کار جم لے ٹھیک ہے ولی نہیں ہو لیکن جس شعب جس کار جو کم کم کی دا دے نہیں کوئی نہیں تسی یہ دسو پر تسی کے سمجھانے نہیں سنی بہت بڑے سنی بریل بریل فرمانن کہ اللہ تعالی آپ نے مقبول بندے جڑن نبی یون یا کوئی مقبول بندے ایسا بان اللہ تعالی آپ نے مقبول بندے آما اوکھے کام دنیا نے چاہ دینا پہ تسی سوکھے سوکھے کام آپ چاہ کرنا کیوں کہ مقبول بللہ اللہ تھاگ گئے نہیں اے دوسری ایک شیخ الحدیث حقیدہ سنی اے من نال زیدہ جی اے اللہ آنے پئی اللہ تعالی مشکل کشاوے حاجت روا سارے نبی قرآن حدیث ساری امت اتفاق اور یا اللہ سرخیل شیخ عبدالقادر جی ناری تو بٹا پیر کڑا دنیا تے جمعہ اس نے تسی خطابات موائز سوائے اللہ تو مغیر گالی کوئی نہیں اتھے اللہ نہیں گالی کوئی نہیں اتھے اللہ تو مغیر گالی کوئی نہیں کدھے فرانے نہیں تحریف کدھے فرانے بزرگان چاہایا بزرگ ساری عمر اللہ اللہ کرنے رہے تے آثمان دار نہیں تک اتنی شرم تے حیبت اللہ نہیں مٹی در تک تک تر رہے ساری عمر یہ نانیہ تعریفہ کرنے ہوگی ٹھیک کہ تعریفہ نے کابلا لیکن اتنا تنا کرنے کہ اللہ اکہ اڑائی چھوڑا اللہ نہ خوف کرو اے عذاب اللہ 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 اڑرو تے شیخ العدیس وی اکھواؤ تے شیخ العدیس تُسا اے تُسا نا ایمان کہ اللہ اوکھیا چیزا بندیاں نے سپرد کر چھوڑی تُس ہی کرو تے سوکھے سوکھے اپنے ذمہ کرم تے کتنی میں کر سا لا اے عصمی جو بھی ہے جتھے بھی ہے اسی عصم منع کے پیر میر علی شا نہیں گالا منع پیر میر علی شا نے مقابل چاہلے تُو نہیں آئے تُو اپنے ہاں پہ سمجھ نہ اسے راتی تُو دنی در نہ آنی اسی تُو بھی آنا اسے میں بھی امام غزالی گرو کٹا نہیں آن نور نیومت پر ہی آن گل سمجھ آئی نووکلی گل کہ اینا پیران بزرگان اللہ سو اوکھے اوکھے کام انا چاہ دیتن اے مشکلہ لوگا نہیں آل تُو سی کرو اے بچے لوگا تُو سی دیو رزق تُو سی دیو اوکھے کام جڑے سو کسی انگلی زخمی ہوئی اے خون باندھ ہو گیا اے اللہ کام کام موٹے موٹے قدرت جڑی اوکھی اے کرنے سارے اللہ نہ واسطہ دے اسا خراب نہ کرو اسا ہمی مرنا تے قبر جبنی تے کیوں اسا نا اشر خراب کرنے اسا نے بزرگ ہمی ایک اللہ نہیں آگیا انہ نے متھ نہ لاؤ اپنی پریلیویت نا تے اپنے محبت اہل بیعت نا تے محبت اولیاء نا این جو ثبوت نا دیو کوئی اور طریقہ استیار تباہیاں چار چھوڑیاں نہیں پھر آنے نہ کہ جی تو وابی جڑے او بخال وابی کیے کر اتھ میں نے جا فقیر اس کرے جم کے پٹنا پہ پہ دوسری کے اونہ کے پہ پہ پھر پٹنے بیٹر میں تھا کوئی نہ وابی پر میں بھی دوسام پہ آنا بھائی میں آ بیرانہ مات میں نہیں ماری گئی جڑا بھی سننے مات ماری نہیں گل گئے کوئی اکل والا پیر علم والا پیر اس گل نہیں اتفاق کر لگا کوئی علم والا پیر اکل والا پیر جڑا قرآن و سنت نا عالم ہو سی جہالت انگیز آمیز اور جہالت افضا اقائد نہ قد اتفاق نہیں کر لگا اور ہمیشہ تردید کر سی برملاک سی کیسی محتاج اسی کچھ بھی نہیں آ اس آ کی دیو بستہ نہ کرو جڑے اللہ چاہی نہیں جڑا جائل ہو جڑا ان پاڑ ہو جسا قرآن و سنت پتہ نہیں اب جد نہیں جسا پتہ جڑے اپنی پوجا کرانے لوگا منہ نہیں کرنے غلط کرنے شرق منہ نہیں کرنے انہوں لوگا آپ پوجا کرانے سمجھ جائے او پیر نہیں او ولی نہیں او اولیاء نہیں او اور لیا اور لیا اولیاء نہیں اور لیا اور آن بچوں اے جے اولیاء جناتے اے جہاں مولویاں کو بچوں اے جہاں سنیاں کو بچوں جہ وابیاں کو ضرور بچوں لیکن اے جہاں سنیاں کو بچوں جڑے اتنے تالیوں لے گئے اتھے تک پہنچ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان سارے حضرات دیر بھی کافی ہو گئی لیکن میں سمجھنا کہ خاصے عرصے تو بعد میں آیا اور کچھ عباب نہ اتھے اسرار رہا کہ میں سیام دوبارہ آما تک کچھ لوگ نہیں چانے کہ میں آما یہ ہونا رہنا ہے کوئی ایسی گل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو پیغام دیوانا چانے لوگوں تک پہچانا چانے وہ اس نے مرضی مالک دی سمجھائی نا نیو سو مہتنہ کر سکنا تو میں جائی نا تے اے پیغام اے پیر میر علی شاہ دا پیغام سمجھو اے اولیاء اللہ دا پیغام سمجھو میں گول شیف دا ایک نمائند دا ایک نمائند دی ایسی اتنال توانو پیغام دے رہا اے پیر تسی پیر ماہ نیو میں دار کرنا ہوا در تسی آخ ہو جناب کہ اے اپنی دکان پر بات کر رہے میں تس آکھ آکھ جی اے اللہ نگال نہیں نہیں ادھر اسی سب کچھ کر سو یہ ہے وہ ہے تو سب دا دن بعد مار تو بڑا بڑا کور آیا تو بڑا چھوٹھا فران آیا اسی نہیں کملی والے بھی یہ نہیں آکھ آپ نے متعلق نہیں فرما کسی صحابی نہیں آکھ کسی اہل بیعت نے فرد نہیں آکھ کسی چوٹی نے عقابر آل یا بچو نہیں آکھ کسی عالم دین نہیں آکھ صحیح سچے سچے عالم نہیں آکھ اے ظلہ خار ترباری خطیب نہیں اے دی گالا اے ایسو تے قائم رہو انشاءاللہ میریا گالا سچ یا نے تو دل گوائی دے سی راتی کیسے بسترے تے لیٹ سو میری گال کوئی آواز کارنے چاہی اے آکسی نصیر سچ کیونکہ زبان چھوٹ بول سکنی دل گوائی دین چھوٹ نہیں بول دل آنے آئے ایمیس ایسو پہ آف کرنا بند کرنا پہ میں جو منہ پہ آن در بند ٹھیک پہ نہیں تو نہ مان میں جو مان گئی سمجھ جائی اللہ تعالی سان توفیق دے وے ہاتھ چاہو سارے اللہ تعالی آجات فرما وے بدر گاہ قاضی الحاجات آبنی آبنی گرزان آبنی آہاجتان پیش کرو کہ او رب العرب والسماوات کائنات نا پالن ہار پالنے والا ایک قطرہ آب تو احسن تقویم بنانے والا اسنی کے حمد بیان گرا او احسن گناہ ماہ فرما وے احسن عقید او 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 اولیاء اللہ نے صالحین نے عقید جڑے آج کچھ ماں بیان کرنے نہیں اس مالک توفیق اتا فرمائی اے تک کملی والے نے عقید اتا چلا قرآن پڑھا اور قرآن نے جڑے عقائد اور صحیح منصوص عقائد انہ اتا اتا امل پیرا ہوا انہ اتا اتا چلا اللہ اللہ حاسد اذا حسد خاص طور حاسد آنے شرط بچاوے آپ نے کمبے کار والے حسد بچاوے سمجھائی کہ اللہ تعالی سب نیاں جائز مرادہ پوریاں فرماوے اور اتھے تعلق والے جڑے دنیا تو ٹر گئے جڑے خاص گورڑے شریف نے تعلق آلے حضرت میر علی شاہ صاحب نے میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ نے جڑے خاص محبت اور نسبت والے انہ نے مرہوم خاص تعلق والا یا اس نے اسالے سواب بھی کرو اور جڑے تعلق والے کال پچھلے سال ہو تھے بیٹھا یا تے اسوانا خاص تعلق والا یا اور جڑے سنگی اللہ راضی بیمار اللہ تعالی سان شفا دے وے اللہ تعالی مام شفا دے وے محمد اللہ ربی اللہ 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 جو کچھ سارے سنگیاں پڑے ہیں اللہ اللہ اس کا قبول فرماوے اور تمام امت نے نیک افراد صالحین انہ تک سواب پہنچاوے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم لی بارگاہ عالیہ جوی سواب اس میں پہنچے اور اللہ تعالی اس ملک نظام مصطفیٰ رائج کرنے نہیں توفیق جلد عطا فرماوے اور اے وی اے وی ریفرنڈم جڑا آ رہا تھے اصل اے ریفرنڈم بھی کہ اللہ اور رسول نے قانون نافذ کونڈ کرنا تھے کونڈ نہیں کرنا اے فرماوے موسیقا